بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آپ کا اپنا چینل خالداز کچن امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے تو ایک بہتی لمبے گیپ کے بعد ہم لوگ پھر حاضر ہیں آپ کے لئے مجدار چٹ پٹی ریسپیز لے کے ہمیں امید ہے آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہوں گی اور مزید ریسپیز کے لئے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تو چلے چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی جانب آج ہم آپ کو بہت ہی چٹ پٹی لذیز اور مزیدار سی بھنگیاں بنانی سکھائیں گے یہ بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے اس میں کوئی مشکل طریقہ نہیں ہم آپ کو سکھائیں گے جیسے لوگ کہتے ہیں ایسے بنائیں ایسے بنائیں تو چلے چلتے ہیں ریسپی کی جانب سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے تقریباً آدھا کپ آئی لیا اور اس کے نیچے ہم نے ہلکی فلیم میں جو ہے چلہ جلا دیا ہے ہم نے یہ تقریباً آدھا کلو بھنیاں لے کے ان کو اچھ سے دھوکے ڈرائی کر کے اور باریک باریک کٹنگ کر کے اب ہم نے اس جو بھنیاں ہے اس کو اس پین میں شامل کرنا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے اس میں فرائی کرنا ہے ہم نے تھوڑی تھوڑی دے بعد اس میں ہم سلسل چمچھ لاتے جانا ہے ہم نے ایک پین لیا ہے آپ کو یہ پین لے سکتے ہیں کڑا ہی لے سکتے ہیں کوئی دیچ کی کچھ لے سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں تقریباً شامل کرنا ہے آدھے کپ کے قریب آئل آئل جب ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے ہم نے اس میں تقریباً ہم نے چار بڑے سائز کے پیاس کٹنگ کر لیا تھے ان کو شامل کیا اور اس میں بھی ہم نے مسلسل چمچھ لاتے جانا ہے تاکہ یہ ہلکے سے گولڈن براؤن کلر کے ہو جائیں دوسری جانب دیکھیں ہماری جو بڑنیاں ہیں وہ بھی فرائی ہو رہی ہیں اور ان کے اندر دیکھیں جو لیس ہے وہ آہستہ آہستہ پہلے تو اس میں سے نکلے گی پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اس کو فرائی کر کے دوسری طرف ہم نے اپنے پیاسوں میں بھی مسلسل چمچھ لاتے جانا ہے اور اس کو بھی ہم نے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو ہماری لیس ہے وہ ابھی اس میں ہے ابھی ہم نے اس کو اور فرائی کرنا ہے اچھے سے بینڈگوں کا ذائقہ آپ کو تب ہی آئے گا جب اس میں سے اس کی لیس ختم ہو جائے گی تو دوسری جانب دیکھیں ہمارے پیاز فرائی ہو چکے اب ہم نے اس کے اندر ایک دو چائے کا چمچ ہے اس کو لحسن ادرہ کا پیسٹ شامل کیا اب اس کو اچھے سے کریں گے ہم فرائے لحسن ادرہ کے پیسٹ کو بھی ہم نے پیازوں کے ساتھ فرائی کر لینا ہے تو جو دیکھیں ہمارے پیاز ہیں وہ ہلکے ہلکے گولڈن سے ہو چکے ہیں اب ہم مزید اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے ہونے دیں گے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریبا ہم نے لیے ہیں دو عدد کے قریب ٹوماٹر کٹنگ کیے ہوئے ایک عدد ہم نے ہری میٹس اس میں کٹنگ کی ہے ایک چمچ ہم نے اس میں ڈالنا ہے نمک ایک چمچ ہم نے لال میٹس ایک چمچ جو ہے دھنیا زیرہ پاودر ایک چمچ ہلڈی اور ایک چمچ کالی میٹس جو چمچ ہے وہ آپ نے بڑا چمچ نہیں لینا جو چائے کا چمچ ہوتا ہے ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کیا اب ہم نے اس کو اچھے سے اس میں کرنا ہے میکس ٹماٹر کو اور جو ہمارے مسالہ چاہتے ہیں ہری میٹس ہے اس کو بھی ہم نے اس پیازوں کے ساتھ فرائے ہونے دینا ہے اچھے سے دوسری جانب چلتے ہیں دیکھیں جو ہماری بھنڈیاں ہیں اس کے لیے اس تقریبا ہتم ہو چکی ہیں اب ہم مزید اس کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کریں گے اور دوسری جانب جو ہمارا مسالہ ہے اس کو ہم اچھے سے فرائے ہونے دیں گے جتنا اچھا ہم ان چیزوں کو فرائے کریں گے اتنا اچھا ہماری بھنڈیوں کا ٹیسٹ آئے گا تو بھنڈیاں جو ہے ہماری لیز ختم ہو چکی اور اچھے سے فرائے ہو چکی ہیں دیکھیں بھنڈیوں کا جو رنگ ہے وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے دوسری جانب میں ہمارا مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے اب جو ہماری بھینڈیاں ہیں فرائی کی ہوئی وہ ہم اس مسالے میں شامل کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے میکس کر دیں گے اب ہم اس کے اندر مزید جائکے کے لیے ایک قدر لیمون ہی چوڑیں گے آپ لیمون بھی نہیں چوڑ سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر تھوڑی سی املی بھی شامل کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائیس ہے اب ہم اس کو اچھے سے ہلائیں گے اور اس کو ہم اس کے پر کور کر دیں گے اس کا ڈھکن دے دیں گے اور اس کو تقریبا ہم پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ سٹیم میں پکنے دیں گے پانچ منٹ بعد جب ہم نے اس کا ڈھکن کھایا تو دیکھیں جو ہماری بھینڈیاں ہیں وہ تقریبا تیار ہو چکی ہیں لیکن ہم اس کو ہلائے کے مزید دو سے تین منٹ کے لیے سٹیم پہ بھی رکھیں گے دیکھیں جو ہماری بھینڈیاں ہیں وہ کتنی اچھی خوبصورت شکل میں نظر آ رہے ہیں ہم نے اس کو پہ سپھی ڈھکن دے دیا ہے دو سٹیم میں پکنے کے بعد سٹیم دینے کے بعد یہ دیکھیں جو ہماری بھینڈیاں ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں یہ بہت ہی لزیز اور بہت ہی جسٹ پر تیار ہونے والی رسپی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی رسپی پسند آئی ہوگی نئے آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ